اسلام علیکم بیک ٹو بیک می چینل ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میری بیٹی اسکول کے لیے تیار ہو رہی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی ریڈی بھی ہے اور میں یہاں چائے بھی بنا کر لے کر آئی ہوں علینہ بسکت لے کر آ گئے تو ہم کھائیں گے اب چائے بسکت اور پھر یہاں میں اور علوی چائے بسکت کھا رہے ہیں کھانے کے بعد میں علوی کا بال بناوں گی اسکول جانے کے لیے ریڈی کروں گی وہ ریڈی تو ہو جاتی ہے بس صرف بال بنانا اور اسے جوتا پہنانا میرا کام ہے تو میں جلدی جلدی سے علوی کی بال بنا دے رہی ہوں روز صبح کا یہی کام ہے میں چھے بجے اٹھ جاتی ہوں اور جلدی جلدی لنچ کی تیاری کرتی ہوں اور پھر ادھر جب تک علوی آدھا تیار ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کا بال بناتی ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے علوی کا بال بنا دیا ہے اور یہ کیمرے میں اپنے چوٹی کو دیکھ رہی ہے کچھ ایک بنا ہے یا نہیں تو یہاں اس کا پوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اسے کرم لگانے کے لیے دیا ہے کہ جلدی سے لگا لو اور فیس میں تاکہ فیس اچھا لگے تو یہاں علوی جلدی سے کریم لگا لیے اور یہاں میں اسے پورڈر سے بھوت بنا دے رہی ہوں یہ دیکھیں بھوت بن گئی ہے تو پھر میں نے اسے جلدی جلدی پورڈر بھی مکس کر دیا ہے اب یہاں پہ میں اسے سوچ پہنا رہی ہوں تو یہاں میں اسے کچھ بھی کہتی رہتی ہیں اور سوچ پہناتی رہتی ہیں اس کے جوتے بھی جو ہیں وہ چھوٹے ہو چکے ہیں پھر بھی ابھی کام چل رہا ہے تو چل رہا ہے اور اس کا نیا جوتہ بھی لینا پڑے گا اسکول کے لیے ہمیسا کہتی ہے امی پاپا کو بول لیے کہ میرے جوتہ خرید دینے کے لیے آپ بنائے اچھا ٹھیک ہے اب آ جائے گا ابھی کام چل آ لو تو پھر وہ ہی میں الوی کو یہی سب کہہ رہی تھی اور اس سے جوتے بنا رہی تھے یہاں میں آگئی ہوں الوی کو ریڈی کر کے لنج منانے کے لیے ابھی میں نے لنج میں پراتا نہیں بنایا تھا تو یہاں میں الوی کے لیے جلدی جلدی سے لنج میں کوئی بھجیاں بنائی ہوں میں نے دکھایا نہیں ہے پھر دکھا دیتی میں لنج میں میں کیا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں الوی کے اسکول جانے کے بعد میں آگئی ہوں اپنے روم میں یہاں سارے سمان بکھرے پڑے ہیں تو میں اسے سب اپنے جگہ پر رکھ دے رہی ہوں جو سمان جہاں کا ہے وہاں رکھ دے رہی ہوں یہ تو روج کا کام ہے لیکن پھر بھی روج یہی کام کرنا کرتا ہی ہے اور ہاؤس وائف کا یہی کام ہے تو یہاں میں سارے سمان کو اپنے جگہ پر رکھ دے رہی ہوں اور ڈریسی نائنہ بھی ساف کر لیں گے اچھے سے روز روز ساف کرنے سے زیادہ دھول مٹی نہیں پڑتا ہے اور جتنے بھی بکھ ہے انہیں اس کی جگہ پر رکھ دیں گے جو سمان جہاں کا ہے وہاں رکھے گی تو اس طرح سے ہمارا گھر ہمیسا ساف رہتا ہے روم بھی ساف رہتا ہے اور پھر بچے سکول سے آئیں گے تو پھر سے وہی حال رہے گا یہ بھی نہا کے آ گئے ہیں تو اب ہم انہیں ناستہ دے دیں گے ناستہ دینے کے بعد میں آ گئی ہوں ان کے کچھ کپڑے تھے میرے شوہر کے تو کچھ کپڑے ہیں دھونے کے لئے تو میں انہیں پھولنے کے لئے رکھ دے رہی ہوں سرف میں تاکہ پھولا رہے گا باقی کام نپٹا کے آئیں گے تو پھر اچھے سے دھولیں گے اسی لئے میں سارے کپڑے کو یہاں پھولنے کے لئے رکھ دے رہی ہوں سرف میں یہاں میرا کپڑا ہوتا رہے گا اور میں پھر آ گئی ہوں انہیں ناستہ دینے کے بعد میں پھر سے آ گئی ہوں بیٹ بوم میں کچھ کام اور بھی باقی تھے تو وہ میں نپٹانے آ گئی ہوں یہاں میں تکیا پھلو کور لگا رہی ہوں بیٹ ابھی میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا تو وہ میں کام پورا کر لے رہی ہوں تو یہاں میرا بیٹ سیٹ بھی اچھے سے بھی چکا ہے اور بیٹ بھی شاف ہو گیا ہے کچھ تولیا وغیرہ جو بھی سمانی دھر وغیرہ ہے تو میں یہاں اسے رکھ دی رہی ہوں علینا اپنا کھیل رہی ہے علینا اس کو نہیں جاتی ہے تو علینا یہاں کھیلنے میں لگی ہوئی ہے اور کچھ کپڑی فولڈ کرنے تھے تو وہ میں کپڑے فولڈ کر رہی ہوں بچے کے کپڑے تھے جو میں نے کل دھوئے تھے وہ میں نے ابھی نہیں رکھا تھا تو میں ابھی ناستہ بنانے کے بعد ناستہ بنا کے کرنے کے بعد میں اپنے روم میں آتی ہوں پھر سے میں صاف صفائی میں لگ جاتی ہوں تو یہاں میں کپڑے کو فولڈ کر کے اسے بھی اپنے اپنے جگہ پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد کچھ آرام کرنے کے بعد میں نہاؤں گی آج جمعہ دین بھی ہے اور میں یہ سب جلدی جلدی نکٹا کے اور میں قرآن پڑھوں گی ایسے تو کام کرنے والی آتی ہے وہ سارے کام کر لیتی ہے مطلب جھاڑو پوچھا وہ کرتی ہے اور یہاں علینا کے طرح میں کھیل بھی رہی ہوں علینا بھی بہت بہت ماشی کر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی نہانے کے لیے میں جو کپڑے پہننے والی نہانے کے بعد وہ میں کپڑے کو آئرن کر لے رہی ہوں کیونکہ آئرن کیا ہوا ہی کپڑا اچھا رہتا ہے پہننے میں تو رو جسی پڑا میں آئرن کر لیتی ہوں پہننے کے لیے تو یہاں میں اپنے کپڑے کو آئرن کر رہی ہوں کچھ ان کے بھی کپڑے ہیں تو میں اسے بھی کر لوں گی تو یہاں دیکھیں میرے کپڑے بھی آئرن ہو رہے ہیں تو یہ یہ میرے پلاجو ہے اور وہ میں نے فراغ آئرن کیا تھا ابھی کے وقت میں میں فراغ پلاجو ہی پہن رہی ہوں گرمی بھی بہت ہے اور ایسے حال میں دھیلے کپڑے بھی جرورت ہے یہاں میں اپنے شہر کے بھی کپڑے آئرن کر رہی ہوں تو یہاں میرے شہر کے کپڑے آئرن ہو چکے ہیں الوی سکول سے آ گئی ہے اور دونوں بہن یہاں کھیل رہی ہیں مستی کر رہی ہیں اور میں نہا کے آنے کے بعد یہاں میں قرآن لے کے بیٹھی ہوں پڑھنے کے لیے کیونکہ نہا کے آنے کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں تو پھر اس سے کام میں لگ جائیے تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں اسی لئے میں ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ روز روز نہا کے آئے قرآن پڑھ لیجئے تو اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے تو یہاں میں قرآن پڑھ لیتی ہوں سورہ جمعہ پڑھوں گی کچھ پہارہ میں ہے وہ پڑھ لوں گی اس طرح دھیرے دھیرے قرآن پڑھا ہوا رہتا ہے تو پھر کسی فاتح میں یا کسی کے بھی میں بکسوا لگتے ہیں تو یہاں میں قرآن بھی پڑھ لی ہوں دس منٹ پندر منٹ تک میں نے قرآن پڑھا ہے کیونکہ مجھے بہت نیند آنے لگی تھی اور ٹائم بھی بہت ہونے کے قارن بھوک بھی لگ گئی ہے اسی لئے میں جلدی سے پڑھ کے رکھ دے رہی ہوں یہ دیکھیں میرے الوی کا ٹائی بیلٹ سارے سمان کو بکھیری پڑی ہوئی ہے اسکول سے آئی ہے سب اتار کے ادھر ادھر فیکی تو پھر اسے میں سمیٹ رہی ہوں یہاں ڈریس ہے اور الوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے سر میں درد تھا تو میں دبا رہی تھی اور علینا بھی اس سر دبا رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ہینکیو